بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں دیسی مرگی کی یقنی بہت مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو اس یقنی کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے سینے میں جگڑن ہو چکی ہے یا نزلہ زخام ہو رہا ہے یا ہمیں کمزوری ہو رہی ہے یا ہمیں تھڑڑ لگ چکی ہے تو یہ یقنی بہت زبدہ سے تو آپ بنائیں آپ کو بہت آرام ملے گا بھو سکون ملے گا تو ہم بتاتے ہیں ہمیں مزے کی یقنی کیسے بنایا جاتی ہے تو ہم بنا رہے ہیں پانچ پیالی مقصد پانچ کپ تو پانچ پیالی کیلئے ہمیں چاہیے ساتھ پیالی پانی تو ہم لیں گے ساتھ پیالی پانی اور چکن کے پیس ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کتنے چکن کے پیس ڈال سکتے ہیں تو دیسی مرگی ہے تو ہم ڈال رہے ہیں اس کے یہ پیس ہڈی والے پیس بھی ہونے چاہیے تو اس سے زیادہ مزے کی بنتی ہے یہ چار لسن کی کلی ہے میں نے بارک پیسی ہے اور ادھرک ہے یہ چھوٹی سی اسے ہم پیسیں گے چھوٹی سی پیاس چاہیے اس سے زیادہ نہیں کالی مرچی کتنے سے دانے چاہیے ہمیں چھ ساتھ کالی مرچی چاہیے چار لونگ چاہیے پانچ کپ میں دارچینی کے چھوٹے چھوٹے دو تین پیس چاہیے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے تو یہ ہم دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اور جب اس میں اوبال آ جاتا ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہی کیا کرتے ہیں تو دیکھیں ہم سینے کی جگرن نزلہ زخام کے لیے بنا رہے ہیں تو کالی مرچی دارچینی لونگ لازمی جائے گی ٹھیک ہے اس میں اوبال آ چکا ہے اب ہمیں لو فلیم میں دو گھنٹے کے لیے پکانی ہے بہت لو فلیم میں دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے تو پانچ پیالی بچی ہیں ہمارے پاس یہ بن کے تیار ہیں تو دیکھیں ہمیں جو پیال ہم نے ڈالی ہے اس میں جو ہم نے کھڑے مسالے ڈالیں ہم اسے چھانیں گے چکن بھی ہمیں بھار کروں گی اور اس سوپ کو میں چھان لوں گی جو کھڑے مسالے ہمارے نکل جائے بہت مزے کہ ہماری یقنی بن کے تیار ہوئی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو دیکھیں میں چھان چکی ہوں یہ نکال دیئے میں نے پیال جو کھڑے مسالے تھے اور چکن ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہے تو ریشہ کر کے اس کے چکن کے آپ ڈال دیجئے اس میں تو میں ابھی میں سیاہ بھی ڈال رہی ہوں یہ تو تیار ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم سرف کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا ڈالا جائے گا تو یہ بن کے تیار بہت مزے کی بنی ہے آپ بنائیں گے آپ اس سے بہت فائدے ملیں گے بہت فائدے اٹھائیں گے کاری مرچی پاورڈر ڈال رہے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق آپ ڈال دیجئے یہ بن کے تیار ہیں آپ کو میرے ریشہ پیچھی لے گی تو دعا میں یا رکھیں گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اللہ حافظ